موسیقی 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 سامنے پوزیشن آئی تو ہم ایسے ادارے دیکھیں جو پندرہ پندرہ بیس سال سے چل رہے تھے وہ ادارے بند ہو گئے ہیں گورمنٹ نے کوئی ان کو اس قسم کی امداد نہیں کیا حالانکہ گورمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ آمند کرتے قرائے کی مجمع کرتے تنہاؤں کی مجمع کرتے آپ دیکھیں کہ جب وہ تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ جتنے بھی بچے جڑے ہوئے تھے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کے والدین کا اعتماد تعلیم سے ہٹ گیا ہے اور جن لوگوں کا روزگار ان تعلیمی اداروں کے ساتھ لگا وہ تھا اور وہ بیروزگار ہو گئے ہیں اب وہ لوگ کہاں جائیں گے جو بیس سال سے تعلیم کے ساتھ ان سلک تھے کہ آپ ان کو روزگار کون پروائیڈ کرے گا گورمنٹ تو پہلے ہی بلکل اس نے بین لگائے ہوئے ہیں کسی قسم کی وہ قبضی ہیں انہوں نے ساری قبضی ہیں ہی لگائی ہوئی ہیں اگر ایک تعلیمی ادارہ اوپن ہوتا ہے تو اس میں میں سباہتا ہوں کہ پندرہ سے بیس لوگوں کا روزگار لگ جاتا ہے گورمنٹ کا کام لیکن یہ گورمنٹ کا کام ہے تعلیم دینا لیکن دیکھیں کہ وہ سو، دو سو، تین سو بچہ سوال لیتے ہیں یہ گورمنٹ کی مدد کر رہے ہیں گورمنٹ کے ساتھ تائمِد کر رہے ہیں یہ تو گورمنٹ کا کام ہے لیکن یہ تعلیمی ادارہ ایک سکول والا کام کر رہا ہے تو گورمنٹ کو چاہیے کہ اس تعلیمی ادارے کے ساتھ تامن کریں کیونکہ یہ گورمنٹ کا کام ہے اگر گورمنٹ تعلیم نہیں پروائیڈ کر سکتی وہ تو ناقص پالیسیوں کے وجہ سے ایسے تعلیمی اداروں کو بند کرنا پڑا ان کے پاس کرائے نہیں تھے تنہائیں نہیں تھے تو اب یہ جتنا بھی لاز ہوا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورمنٹ کی ناقص پالیسی کے وجہ سے ہوگا ہے حالانکہ گورمنٹ کو اچھے کماعت اٹھانے چاہیے میں سمجھتا ہوں گورمنٹ اچھی ٹیم لے اور جو تعلیم کے حوالے سے بہتر فارک کریں تاکہ ہمارا جو ملک ہے یہ بہتری کی طرف سے بچوں کے باردین کو کئی پیغام دیں بچوں کے تمام باردین کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کے بچے جس سکول میں پڑھ رہے ہیں دیکھیں وہ استاد ہیں آپ استاد کی قدر کریں استاد ایک سفید بوش ہے وہ کسی سے بیمان نہیں کر سکتا کسی سے اپنی گلتی بات ظاہر نہیں کر سکتا لیکن آپ کو چاہیے کہ اپنے تعلیمی مداروں کے ساتھ جہاں پہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں چاہے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں چاہے سفر میں پڑھ رہے ہیں آپ وہ استاد کے ساتھ تامن کریں اور ان کی قدر کریں اور رسپیکٹ کریں آپ کبھی ترقی کر سکیں گی جب اپنے استاد کی قدر اور قیمت کو جانے گی سلی علی نبی نا سلی علی محمد یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہر مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہر مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہر مدینہ ہے ہر ایک موچے بلا کی راہ میں ہائے مدینہ ہے زمانہ دوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں زمانہ دوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان مدینہ کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر صاحب مدینہ اعوام باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والغہا واللہ ذا سجا ما وزاق ربك وماكلا وللآخرة خير لك من الأعلا تیری من مدینہ و خلفا خلفا فیحديت ربك فطروا أَلَمْ يَجِدْكَ يَطِيمًا فآوَى وَوَجَدَكَ غَالًا فهدًا ووجدت آئلا وعلا فاما الیديم فلا تقهر فاما السائلا فلا تنهر فاما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مزید